موسیقی 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 رہنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا اس کا ایک بھائی ہے وہ بڑا شریف آدمی ہے کبھی کبھی مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا ہے میں اسے بلاتا ہوں وہ اہجوں سے کربال سنگھ کے اڈے کا پتہ چلا سکتا تھا میں خود اس کے بھائی کے ساتھ نہ چلا جاؤں سلطان نے یہ کہا تو مولوی صاحب نے اپنے ہونٹوں کے آگے شہدت کی انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ غلطی کبھی نہ کرنا تم پاکستان میں نہیں ہو یہ ہمارے اور تمہارے دشمنوں کا ملک ہے اور پھر اہج جو پولیس کا آدمی بھی ہے اس کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ تم بغیر پاسپورٹ کے یہاں آئے ہوئے ہو تو وہ پولیس والوں پر اپنا اعتماد جمعانے کے خاطر فوراں پولیس کو خبر کر دے گا اور تمہارا جو انجام ہوگا اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے میں خود اہجوں کے بھائی ریسل بٹ سے بات کرتا ہوں تم اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ ریسل بٹ کی دکان قریب ہی ہے میں اسے بلاتا ہوں سلطان حجرے کے اوپر والی کوٹری میں چلا گیا مولوی صاحب نے ایک آدمی بھیج کر ریسل بٹ کو بلوا لیا یہ ایک دیڑ عمر سیدھا سادھا محنت کش کش میری تھا مولوی صاحب نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے اصل حقیقت کھول کر بیان کر دی اور آخر میں اسے کہا کہ وہ کسی طریقے سے اہجوں کے ذریعے کرپال سنگی اکالی داس کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلائے کیونکہ انہوں نے پاکستانی مسلمان لڑکی نصرین کو وہیں رکھا ہوگا ریسل بٹ پر ان کا بڑا اثر ہوا وہ بڑا مجاہد مسلمان کش میری تھا اور پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس نے کہا مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں میں ابھی جا کر احد سے بات کرتا ہوں مگر خدا کے لیے اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ہجرے میں ایک پاکستانی مسلمان ٹھہرا ہوا ہے اور تمہیں میں نے بھیجا ہے ریسل بٹ نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا مولوی جی میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں میں اس طریقے سے بات کروں گا کہ اس کو اگر ان کافروں کے ٹھکانے کا علم ہوا تو مجھے فوراں بتا دے گا اس وقت وہ ہوتل پر ہی ہوگا میں جاتا ہوں ریسل بٹ چلا گیا مولوی صاحب خود اوپر والی کوٹری میں گئے اور سلطان کو ساری بات بتا دی سلطان سانس بھر کر خاموش ہو گیا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ریسل بٹ پورا پورا پتہ چلا کر آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کہاں رکھا جائے اب تک بازار میں تمہارے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے مگر مسجد میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان میں کبھی کبھی سی ای ڈی کے آدمی بھی مسلمان بن کر آ جاتے ہیں مالیر کوٹلے سے بھرتی کیے ہوئے کچھ مسلمان یہاں کے خفیہ پولیس میں ہیں وہ بھی نماز پڑھنے کے باہر نہیں آتے رہتے ہیں مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں مگر ریسل میں وہ ماحول کا جائزہ لینے آتے ہیں سلطان نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا مجھے بڑے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو خواہ مخواہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مولوی صاحب کہنے لگے بھائی میں جو کش کر رہا ہوں اسے اپنا فرض سمجھ کر رہا ہوں پاکستان پر تو ہماری بھی قربانی ہے تم بھی فکر رہو میں رسل بٹ کے ہاں تمہارے ٹھائرنے کا بندبست کر دوں گا وہ تو پاکستان کا فدائی ہے اس کا مکان بھی شہر سے باہر ہے اکیلہ رہتا ہے تم اس کے عزیز بن کر وہاں رہو گے سب ٹھیک ہو جائے گا اب ایک بات کا خیال رکھنا جب تک رات نہ ہو جائے اس کوٹری میں ہی رہنا غسل خانی میں جانے کی ضرورت پڑے تو چلے جانا اس کی سیڑیاں کافی انچی ہیں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا رسل بٹ آیا میں اسے لے کر خود تمہارے پاس آ جاؤں گا سلطان مسجد کی ڈیوڈی کے اوپر والی چھوٹے سی کوٹری میں بند ہو گیا اسے بار بار نسرین کا خیال آ رہا تھا کہ خدا جانے وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی زندہ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی مولوی ایک گھنٹے بعد کوٹری میں آئے رسل بٹ ان کے ہمرا تھا دونوں فرش پر بیٹھ گئے مولوی صاحب نے رسل بٹ کو اشارے سے کہا کہ تم خود بیان کرو رسل بٹ کہنے لگا میں نے اہد جو سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے اب یہ مت پوچھنا کہ میں نے یہ ساری باتیں اپنے مکار بھائی سے کس طریقے سے اگلوائی ہیں سلطان کی گنپٹیاں گرم ہونے لگی وہ نسرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو بیتاب تھا اس سے رہا نہ گیا اس نے رسل بٹ کی بات کاٹتے ہوئے کہا بھائی جان کیا معلوم ہوا ہے مولوی صاحب کو سلطان کی بے قراری اور بے چینی کا پورا اندازہ تھا انہوں نے رسل بٹ سے کہا رسل بٹ بات کو مختصر کر کے بتاؤ رسل بٹ نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا پھر سلطان کی طرف دیکھا اور بولا بھائی میں یہ معلومات حاصل کر کے آیا ہوں کہ کرپال سنگھ اور کالی داس دونوں تھوڑی دیر پہلے میرٹ شہر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں سلطان کے چہرہ سوالیاں نشان بن گیا رسل بٹ کہنے رگا بیٹ کر جلندر گئے ہیں جہاں سے آگے وہ میرٹ کے لیے ریل گاڑی پکڑیں گے کچھ پتہ ہے کہ میری مگیتر میرا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو عورت تھی وہ کہاں ہے رسل بٹ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس بارے میں اہد جو کو کچھ معلوم نہیں تھا مولوی صاحب نے پوچھا اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں خبیص واپس کب آئیں گے رسل بٹ نے نفی میں سر ہلایا کچھ نہیں بتایا ہاں ہی طرح اس نے ضرور کہا تھا کہ وہ کسی لڑکی وڑکی کے چکر میں ہیں سلطان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا مولوی صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کچھ نہیں کہا جا سکتا بہرحال تمہیں تھوڑا سبر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تب مولوی صاحب نے رسل بٹ سے کہا کہ جب تک دونوں کافر میرٹ سے واپس نہیں آ جاتے سلطان اس کے مکان میرو پوچھ ہو کر رہے گا رسل بٹ فوراں بولا یہ میری خوش قسمتی ہے جی ابھی چلو میرا غریب خانہ حاضر ہے مولوی صاحب نے کہا ہوش کرو رسل سارا بازار انہیں دیکھ لے گا یہ تمہارے گر میں ایک طرح سیرو پوچھ ہو کر رہیں گے بہت کم باہر نکلیں گے کسی نے دیکھ بھی لیا تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ کشمیر سے تمہارا بھانجا یہ بتیجہ جو بیمار ہے علاج کروانے آیا ہے اب تم جاؤ عشاء کی نماز کے بعد سلطان کو اپنے سال لے جانا ہرگز کسی سے کوئی بات نہ کرنا میں سمجھ گیا مولوی صاحب بلکل فکر نہ کریں یہ راز میرے سینے کے اندر دفن ہے رسل بٹنی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا وہ چلا گیا اس کے جانے کے بعد سلطان کو آزردہ دیکھ کر مولوی صاحب نے کہا خدا پر بروسہ رکھو اللہ سب کی عزتوں کا محافظ ہے ان کافروں کو واپس آ جانے دو لڑکی کا سراغ مل جائے گا مجھے نہیں معلوم نسرین ان کے اڈے پر ہی ہو اگر اڈے کا پتہ چل جاتا تو میں خود وہاں جا کر پتہ کر لیتا مولوی صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا گبراؤں نہیں ان کافروں کے ٹھکانے کا بھی پتہ کروالوں گا تم ذرا صبر کرو اللہ پر بروسہ رکھو میں دوپہر کو تمہارے لیے کچھ کھانے کو لیاوں گا عشاء کے بعد رسل بٹ تمہیں اپنے سال لے جائے گا مولوی صاحب کوٹری سے باہر نکل گئے سلطان نے دروازہ بند کر لیا اور بدم سا ہوگل دیوار سے ٹیک لگا کر نمدے پر بیٹھ گیا اس وقت ایک ریل گاڑی شور مچاتی پوری رفتار کے ساتھ میرٹ شہر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی اس کے ایک تھرڈ کلاس کے ڈبے میں کھڑکی کے بنچیشے کے ساتھ سر لگائے نسرین بیٹھی ویران آنکھوں سے پیچھے جاتے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا گزلنے والی ہے ٹرین میرٹ شہر کی طرف پوری رفتار سے دور تھی جا رہی تھی نسرین کا چہرہ اترا ہوا تھا دماغ درہ درہ کے اندیشوں اور بسوسوں میں اگرا ہوا تھا کھڑکی کے بند شیشے میں باہر کھیتوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی آگے کیا ہوگا وہ کہاں تھی کہاں جا رہی تھی ہزاروں ہندو سکھ گنڈے عزتوں کے لٹیرے اسے اپنی طرف بڑھتے نظر آ رہی تھی کیا وہ ان سے اپنی عزت بچا سکے گی نیک بڑھا سکھ اس کے سامنے والی سیٹ پر کھیس کی بکل مارے بیٹھا انگرہت ہے کیا یہ کمزور بڑھا شخص اس کی حفاظت کر سکے گا نسرین اس نیک دل بڑھے سکھ بایا جی کی اتنی جرت سے بڑی متاثر ہوئی تھی وہ اسے کرپال سنگھ اور کالی داز جیسے بدماشوں کے چنگل سے نکال لیا تھا اور اب اسے میرٹ میں اپنے مسلمان دوست بھائی رفیق منیاری والے کے گھر لے جا رہا تھا اس خیال سے کہ نسرین مسلمان لڑکی ہے اور ایک مسلمان گھرانے میں اپنی عزت بچا کر رہ سکے گی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیا وہ بھائی رفیق کے گھر سے فرار ہو کر دلی اپنے ملک کے سفارت خانے تک پہنچ سکے گی پاکستانی سفارت خانہ ہی نسرین کے آخری امید کی گرند تھی وہ زندگی میں پہلی بار اس قسم کے انتہائی خطلناک حالات کے شکار ہوئی تھی اپنے سفارت خانے تک پہنچنے سے پہلے پہلے اگر وہ ہندو سیکھ گھنڈوں کے ہاتھ چڑ گئی یا انڈین انٹیلینس والوں نے اسے پاکستانی جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا تو وہ زندگی میں دوبارہ اپنے پیارے وطن پاکستان کی سرزمین کو نہ دیکھ سکے گی وہ ایک دشمن ملت میں جہاں قدم قدم پر اس کی عبرو اور زندگی کو خطرہ تھا کیا اس کا مگیتر اس کا محبوب اس کی مدد کرنے پاکستان سے انڈیا پہنچ سکے گا پھر اسے وہ تمام حبلناک واقعات یاد آگئے جو اس نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنے تھے کہ جب پاکستان بنا تو کس طرح ہندو سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور مسلمان اور تو کو آغوا کر کے لے گئے تھے جن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اگرچہ نصرین نے دل میں فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گی مگر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی پھر بھی وہ سوچ دی کہ اگر اسے ملنے کی بھی محلت نے دی گئی تو کیا ہوگا اس خیال سے ہی نصرین کا جسم سرد پڑ گیا اس نے ٹرین میں ادھر ادھر نگاہ ڈالی ڈبے میں ہندو سکھ مسافر ہی بیٹھے تھے ایک سکھ جو سامنے والی سیٹ پر بیٹھا تھا اس کو گور کر دیکھ رہا تھا نصرین نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا ٹرین شور میں جاتی ایک چھوٹے سی سٹیشن کو پیچھے چھوڑتی ہوئی گزر گئی نصرین نے گرم چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح لپیڑ لیا اور اپنے پریشان خیالوں میں گم ہو گئی کوئی شہر آ رہا تھا گاڑی کے افتار ہلکی ہونے رگی ٹرین ایک کونچی چھات والے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی سٹیشن کا نام گور مکھی اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھا ہوا تھا یہ جلندر تھا نصرین نے اپنے مقتول سوسر اکبر شاہ کی زبانی شہر کا نام سن رکھا تھا یہاں سکھ ہی سکھ پھر رہے تھے بھائیہ جی ڈبے سے اتر گئے نصرین سمٹی ہوئی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد نیک دل بڑا سکھی یعنی بھائیہ جی اس کی مٹی کے اب خورے میں گرم پانی رہ کر آ گیا چائے پیلو پتر سردی ہے جلندر میں ٹرین کچھ دیر رکھنے کے بعد آگے چل پڑی اس کے بعد کئی شہر آئے اس نین میں سے کئی شہروں کے نام بھی کبھی نہیں سنے تھے راستے میں کسی جگہ ریلوے سٹیشن کی مرمت کا کام ہو رہا تھا یہاں گاڑی ایک دو گھنٹے لیٹ ہو گئی بھائیہ جی امرت سر سے پھلکوں میں مکھن اور ساگ رکھ کر لائے تھے کسی سٹیشن پر ٹرین رکھی تو نسرین نے جسم و جان کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیا ہے جس وقت ٹرین میرٹ پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کا سرمئی اندھیرہ اہستہ اہستہ پھیلنے لگا تھا بھائیہ جی نے نسرین کو سال لیا اور ریلوے سٹیشن کی امارت سے نکل کر کسی سٹیشن پر ٹرین رکھی تو نسرین نے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا بہت کھا لیا ہے پتر میرا یار رفیق بھائی کی دکان قریب ہی ہے فکر نہ کرو یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا نسرین چک تھی وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے کرپال سنگھ اور کالی داز جیسے بدماشوں کے پنجے سے نکال دیا وہ ایک چھوٹی سڑک پر چلتے ہوئی ریلوے سٹیشن کے پیچھے ایک بازار میں آگئے بازار میں ابھی دکانی کھلی ہوئی تھی دکانوں کی بتیاں چل رہی تھی بھائی جی نے دور کسی ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے نسرین کو بتایا وہ دکان ہے بھائی رفیق کی بھائی رفیق کی بیوی بھی بڑی دیندار عورت ہے دونوں مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو وہ تمہارا بڑا خیال لکھے گی بھائی رفیق ادھیڑ عمر کا آدمی تھا چھوٹی سی منیاری کی دکان کی گدی پر بیٹھا کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا کہ بھائی جی نے جاتے ہی کہا کیا حال ہے بھائی رفیق تمہارا میں آگیا ہوں بھائی رفیق منیاری والے نے نظریں اٹھا کر بھائی جی کو دیکھا تو دکان سے نیچے اتر کر دونوں دوست گلے لکھ کر ملے پھر بھائی رفیق نے نسرین کی طرف دیکھا اور بھائی جی سے بوچھا یہ کون ہے بھائی جی بولا گھر چل کر بتاؤں گا چلو پہلے ہمیں بابی کے ہاتھ کی بنی ہوئی گرما گرم چائے پلاو بھائی رفیق کا گھر بازار کی ایک گلی میں تھا مکان پر جاتے ہی سکھ بھائی جی نے اس دوست کی ادیڑ عمر بیوی کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا نسرین کو اپنے ساتھ ہی چار پائی پر بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھائی رفیق کی بیوی سے کہا بہن جی میں آپ کی امانت آپ کو دینے آیا ہوں میرا بدماش پتر کرپالہ اس کو گھر لے کر آیا تھا دیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ آپ کے دین کے دھرم کی ہے مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے اسے سنبھال لیں یہی سمجھیں کہ یہ میری دھی ہے بوڑے سکھ نے اس کے بعد ساری کہانی بھائی رفیق اور اس کی بیوی کو سنا دی نسرین چار پائی پر خاموش بیٹھے رہی اس نے بھائی رفیق کے چہرے کے تاثرات سے پتا لگا لیا کہ وہ کچھ پریشان ہو گیا ہے مگر اپنی پریشانی کو چھپانے کی کوشش میں ہے کہنے لگا بھائی جی تم نے بڑا نیک کام کیا ہے بوڑا سکھ بولا بھائی رفیق میری جگہ پر تم ہوتے تو تم بھی یہی کرتے دین دھرم کو لوگوں نے بدرام کیا ہے یہ بچی اب تیرے حوالے ہے تو جو اس کے حق میں بہتر ہے وہی کرے گا یہ بے گناہ ہے ویچاری تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں